السلام علیکم ویلکم تو دا انگلیش کارنر اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی سو گو واش دا ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے سٹرکچر ایڈنٹیفیکشن ان اردو یوز آف ہیز ہے ورپ کی ترڈ فارم اور ای بی گروپ آف سبجیکٹ سبسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے ایزی لی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سبسکرپشن باکس سے لنک نہیں دیکھنا آتا تو کارنرلی آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں پوزٹیف سیمپل کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو میں سکانے والی ہوں نیگٹیف انٹراغیٹیف اور انٹراغیٹیف نیگٹیف اردو میں میں نے آپ کو مثالیں اس لیے دیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اسا مطلب کیا ہے کسی بھی زمانے میں ہم بات صرف پوزٹیف نہیں کرتے ہم اس کو نیگٹیف بھی کرتے ہیں نہیں کیا تو ہم ان کنڈیشنز کو کہتے ہیں ہیز ناٹ اور ہیو ناٹ یہاں پہ یوز ہوگا ہیز کس کے ساتھ یوز ہونا ہے اور ہیو کس کے ساتھ یوز ہونا ہے یہ آپ کو میں نے پارٹ ون میں بلکل بدا دیا ہوا ہے نیگٹیف جب ہم بنائیں گے تو سبجک کے بعد ہیز ناٹ یا ہیو ناٹ یوز ہوگا ورپ کی تھرڈ فارم ایک بات یاد رکھئے گا جہاں بھی پوفیکٹ کا مطلب آ جائے نا ٹینس میں وہاں پر ہم ہمیشہ ورپ کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں جاہے وہ پاسٹ ہو پریزنٹ ہو یا پھر فیوچر ہو اچھا جی اگزامپلز کی طرف آتے ہیں اس نے گایا نہیں ہے اس نے گایا نہیں ہے اس کا یہ اردو میں ٹائپنگ کی مسٹیکس ہے اس کا یہ تھا کہ میں نہیں گیا انٹراغٹیو میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی ہم سوال کی طرف آتے ہیں ہیز اور ہیف سٹارٹ میں ہو جائے گا اس کے بعد سبجکٹ اس کے بعد ورپ کی تھرڈ فارم اور آبجکٹ کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کیا یہ آ گیا ہے اچھا اٹ سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی اینیمل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو ایک اور بات سٹرکچر کو لے کر بلکی کوئی نفیوز نہ ہوا کریں اپنے پاس کوئی ڈائری کوئی پین کو ریجسٹر رکھ لیا کریں جس میں آپ سٹرکچر کو نوٹ کر لیا کریں انٹواغٹیو نیگٹیو بنانے کے لیے سبجٹ کے بعد ورپ کی تھرڈ فارم نہیں آتی بلکہ نوٹ آجاتا ہے دونوں کے درمیان میں دین آتا ہے آپ کا آبجکٹ اردو میں اگزامپلز کچھ اس طرح سے ہے کیا ہم نے آپ کو کتاب نہیں دی کیا سدھرہ نے کوئی کہانی نہیں سنائی سدھرہ نہ ٹولڈ سٹوری تو جن لوگوں نے میری پارٹ ون کی دیکھی ہے نا ویڈیو کافی دیر پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی تو تب میں نے کہہ دیا تھا کہ سٹرکچر کو نوٹ کر لیں اس کے بعد نیگیٹیو انٹراغیٹیو اور انٹراغیٹیو نیگیٹیو میں بعد میں بتاؤں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے نا تو پھر بنتی ہے پرابلم آجائے انگلیش میں کچھ اگزامپل اس طرح سے ہیں they have eaten food they have not eaten food have they eaten food have they not eaten food انگلیش اور اردو دونوں میں اگزامپلز دینے کا یہ مطلب ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے so thank you so much watching this ویڈیو یہ میری ساری ایفرس آپ کے لئے ہیں کہیں ٹائپنگ میں مسٹیک ہو بھی جاتی ہے لیکن میں وہ ساست کلیر کر دیتی ہوں تو کانڈلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں